سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں انگلینڈ نے آئندہ چار اگست سے بھارت کے خلاف شروع ہو رہی پانچ میچوں کی ٹیسٹ سریز کے پہلے دو میچوں کے لیے اپنی سترہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے چوٹ کی وجہ سے حال ہی میں نوزلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سریز سے باہر رہے بین اسٹوکس کے علاوہ جوس بٹلر جونی بیسٹو اور سیم کرن کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے برسوں پرانے متنازہ ٹوئٹ سکی جانش کے بعد اپنا کیریئر پھر سے شروع کرنے والے دائیں ہاتھ کے تیز گینباز اولی روبنسن کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے واضح رہے کہ اولی روبنسن پر الزام تھا کہ انہوں نے دو ہزار بارہ اور تیرہ میں مسلمانوں اور خواتین کے خلاف ٹوئٹ سکی ان کے خواتین کے بارے میں ریمارکس تو شدید تھے ہی لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایسے ہیشٹیک سے ٹوئٹ کر رہے تھے جو نسل پرستی پر مبنی تھا اور جس میں مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑا جا رہا تھا روبنسن کو نوزلین کے خلاف جب پہلے ٹیسٹ میش کے لیے منتخب کیا گیا تو کرکٹرز کی آف دی گراؤنڈ سرگرمیوں پر نظر رکھنے والوں نے ان ٹوئٹس کو فوراں پھیلا دیا اور تیزی سے یہ ٹوئٹس منظر عام پر آ گئیں ان ٹوئٹس کا انکشاف اس وقت ہوا جب صرف چند گھنٹے قبل ہی روبنسن اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ لورڈز کرکٹ گراؤنڈ پر نسل پرستی نفرت خواتین سے بدسلوکی اور بدتہذیبی کے خلاف ایک جہتی کا اظہار کر رہے تھے دو جون کو پہلے ٹیسٹ سے قبل دونوں ٹیموں نے بلیک ٹی شٹ پہن رکھی تھیں جن پر سماجی جرائم کے خلاف نارے درجت روبنسن کے ٹوئٹس منظر عام پر آنے کے بعد اس اظہار ایک جہتی پر برطانوی میڈیا نے سخت تنقید کی اور اسے ایک مزا قرار دیا کہ نسل پرستی کا حامی ایک کھلاڑی ٹیم میں ہے اور ٹیم نسل پرستی کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہے اولی روبنسن نے ٹیسٹ کے پہلے دن کے اختتام پر ماضی کی اپنی ٹوئٹس پر سخت انعدامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگی تھی اور ان ریمارکس کو کم عمری کا شاخصانہ قرار دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے اس لیے ایسا لکھ دیا تاہم میڈیا اس سے مطمئن نہیں ہوا اولی روبنسن کے ان ریمارکس پر اخبار دا گارڈین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ انگلیش کرکٹ کو ابھی بھی اخلاق اقدار سیکھنے کی ضرورت ہے اخبار نے نشان دہی کی کہ اس قسم کے ریمارکس تواتر کے ساتھ سننے کو ملتے ہیں اور ان کا حدف ایشیائی کھلاڑی ہوتے ہیں پہلے ٹیسٹ کے اختتام پر انگلین کرکٹ بورڈ نے اولی روبنسن کے ان ریمارکس کی مکمل تحقیقات کرانے کا اعلان کیا اور جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو ان پر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے پر پابندی آئیت کر دی گئی دور حاضر کے متعدد کھلاڑی ایسے ہیں جو نسل پرستی پر مبنی ریمارکس پر پابندی کی ضد میں آ چکے ہیں پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد پر دو ہزار انیس میں ساؤت افریقہ کے کھلاڑی پر دورانے میچ فقرے کسنے پر چار میچوں کی پابندی لگ چکی ہے اسی طرح بھارت کے ہاردک پانیا پر خواتین سے متعلق ریمارکس پر آسٹریلیا کے دور پر پابندی لگی تھی بھارت ہی کے ہر بجن سنگ پر تین ٹیسٹ میچوں کی پابندی لگی تھی جب انہوں نے انڈریو سائیمنڈز کو بندر کہہ کر مخاطب کیا تھا اسی طرح آسٹریلیا کے آنجہانی ڈین جونز کے ساتھ ٹین اسپورٹس نے معاہدہ ختم کر دیا تھا جب انہوں نے ہاشی معاملہ کو مزاق میں دہشتگرد کا لقب دیا تھا